اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کنٹرول سینٹر سٹیٹس بار یا ڈراب ڈاؤن منیو کے بیک گراؤن کے اوپر آپ کو میٹرکس رین کی تھیم نظر آ رہی ہے اور یہ تھیم اسی طرح ہی چلتی رہتی ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کے اندر آپ کلرز کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈزٹ کر سکتے ہیں فونڈ کو چینج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو آج کے میری ویڈیو اسی سے ریلیٹر ہے کہ آپ اپنے موبائل کے سٹیٹس بار یا کنٹرول سینٹر کی بیک گراؤن کے اوپر اس تھیم کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے فرینڈز چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کی موٹیفیشن سپورٹ کے لیے آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بھروقسی مل سکے اس کے ساتھ ساتھ میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹپ اور ٹرکس آپ کو ایک ہی چینل کی ایک ہی پیج کے اوپر مل جائیں گے تو چلائیں فرینز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا سٹیٹس بار کنٹرول سینٹر کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے بیک کے اوپر آپ کو میٹرکس رین کی تھیم نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے ایکٹیو کرنا ہے اور کس طرح سے انسٹال کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے فرینز زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف ایک فائل ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے اس کی ڈاؤنلوڈ لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرینز آپ نے سیمپل اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کریں گے میرے پاس آلیٹ انسٹال ہے میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد فرینز یہ آپ کو سکین کرے گا اور سکین کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن انسٹال ہو جائے گی لیکن ابھی یہ اپلیکیشن اس طرح سے رن نہیں ہوگی اس کو رن کرنے کے لیے فرینز آپ کو میجسک درکار ہوگا اور میجسک آپ کے موبائل میں انسٹال ہونا چاہیے اور میجسک انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس مڈیولز کے اندر جو ہے وہ دو مڈیولز انسٹال ہونے چاہیے آپ ایک بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دو میں انہیں اس لیے انسٹال کی ہے کہ ایک جو ہے وہ زائجس کا ایلس پوز ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ والا ریرو کا ایلس پوز ہے یہ دونوں میں نے اس لیے انسٹال کی ہیں فرینز کے بعد ہمیں کچھ اپلیکیشن کو چلانے کے لیے زائجس کو انیبل کرنا پڑتا ہے اور کچھ میں زائجس کو ڈیسیبل کرنا پڑتا ہے تو دونوں صورت میں فرینز آپ کے پاس ایلس پوز کا ایک ورجن موجود ہوگا اور وہ ایٹ ٹائم کام کرے گا تو فرینز ڈسکرپشن میں ایلس پوز دونوں کا میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ زائجس اور ریرو دونوں کا لنک دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرینز انسٹال پوز میں آنا ہے اور جون سے مجنگ لے دیئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو یہ دونوں ہی آپ نے باری باری انسٹال کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ انسٹال کر رہا ہوں اس کو آپ نے انسٹال کر لنا ہے اس کے بعد باک پہ جانا ہے اور انسٹال پوز میں جا کے آپ نے پھر وہی موڈیول جو میں نے آپ کو دیئے ہیں اس میں سے سیکنڈ والا ریڈو کا موڈیول آپ نے انسٹال کر لینا ہے پہلے ہم نے جائجز کا کیا اب ہم ریڈو کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور جیسے ہی یہ انسٹال ہوتا ہے آپ نے موبائل کو ری سٹارٹ کر لینا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد فرنڈز جب آپ موبائل کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایلس پوسٹ کا ایک آئیکن آئے گا اس کو آپ نے پیس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پہ نیچے آپ موڈیولز کے ایک سیکشن دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹیپ کرنا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد یہ میٹرکس رین ہے اس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے اور یہ ڈیسیبل ہوگا آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے انیبل کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے موبائل کو ایک دفعہ سے پھر ری سٹارٹ کر لینا ہے تو جب آپ موبائل کو دوسری دفعہ پھر ری سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے وہی اپلیکیشن جو ہم نے سٹارڈ میں فلیش کی تھی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے سکرین آئے گی اس کو آپ لیٹر پر کر لیں اور لیٹر پر کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ انٹرفیس ہے اور اس میں ہم کلرز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پہلے جو کلر ہے وہ گرین چل رہا ہے یہاں پر اگر میں اس کو یلو پر سیلیکٹ کرتا ہوں پک کرتا ہوں تو یہ سارا جو ہے ہمارا یلو پر کنورٹ ہو جائے گا کلر ہمارا سارا یلو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ پر یہاں پر نہیں سٹارٹ ہوتا تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ ریسٹارٹ سسٹم یو آئی کو آپ نے پریس کر لینا ہے جب فرینڈز آپ اس کو پریس کریں گے اور اوپن کریں گے تو بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ کا جو کلر آپ نے پک کیا تھا وہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں بلیک کی بجائے کوئی اور کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے والے بٹن سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ گریڈینٹ کلر اس میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کلر گریڈینٹ ہو گیا ہے ساتھ میں گرین ہے پھر یلو ہے اس طرح سے یہ گریڈینٹ کلر آپ کو مل جائے گا دو کلرز کا مکچر مل جائے گا اس کے بعد رینڈم کلرز ہیں تو آپ کے سارے جو فونڈز ہیں ان کا کلر یہاں پہ چینج ہو جائے گا اور انورٹ ڈائریکشن کو آپ اگر پریس کرتے ہیں فرینڈز تو یہ دیکھیں آپ کی بجائے اوپر سے نیچے آنے کے یہ رین نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر باقی جو سیٹنگ ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیچے یہ شو سیٹنگ ہے اس میں آپ سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں فونڈ کے سائز کو چینج کر سکتے ہیں میں فونڈ کا سائز تھوڑا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اور بڑھانا چاہیے اور بڑھا لیں یہ دیکھیں فونڈ کا سائز یہاں پر چینج ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آپ یہاں پہ اس کے بعد کولم کے سائز کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کولم کا سائز بڑا چھوٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں واپس کر دیتا ہوں فونڈ کے سائز کو بھی اور کولم کے سائز کو بھی میں چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد کریکٹرز کے اسپیس وغیرہ ہے سب کچھ ہے اس کے بعد فرنس جو آخری آپ کو بتانے والی چیز ہے وہ ہے یہاں پہ فونڈ آپ کے پاس پری ایکٹیویٹڈ ہیں آپ کسی بھی فونڈ کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں فرنس فونڈ کا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے سٹائل چینج ہو گیا ہے اس کے بعد اگر میں فرض کریں لاسٹ پہ کرتا ہوں اور یہاں سے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس جی جیپنیز ٹائپ کا ایک فونڈ آ گیا ہے ہمارے پاس اور اسی طرح فرنس آپ کوئی بھی فونڈ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپلائی کو پریس کر سکتے ہیں اس کے لئے فرنس آپ اپنے کوئی بھی فونڈ جو ہے وہ آپ نے اپنے انٹرنل سٹورج سے اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنس آپ اس کو منمائز کر لیتے ہیں تو اگر آپ کوئی اور کلر سیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلر میں چلے جائیں میں یہاں پہ ریڈ کر لیتا ہوں یا میں کر لیتا ہوں پنک کلر ٹھیک ہے تو یہ پنک کو سیلیٹ کرتے ہیں پک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ کلر بہت زبردست طریقے سے پنک ہمارے پاس یا آپ اس کو وائلٹ کیا کہلیں تو یہ بہت زبردست کلر یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور اگر گریڈینٹ پہ میں جاؤں تو یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ جو ہے وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھیں گریڈینٹ ریڈ کے ساتھ گریڈینٹ ہو گیا اور اسی طرح اگر میں بلو کے ساتھ گریڈینٹ کرتا ہوں تو یہ بلو کے ساتھ پنک کلر گریڈینٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ اس طرح سے شو ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پر وقت مل سکے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فر واشنگ پلیز ٹیک کیر اللہ حافظ